اسلام علیکم سمیرہ اس تیسٹی کچن اینڈ و لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کچن میں کھویا رول بن رہے ہیں جو کہ بہت جھٹ پٹ بنتے ہیں چولے کا تو نام ہی نہ لیں چولے پر ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم نے صرف جلدی جلدی اس کو بنانا ہے اور فریزر میں رکھ دینا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے میری بسکٹ کے دو پیکٹ لیا ہیں آپ کوئی سے بھی بسکٹ لے سکتے ہیں لیکن اس طرح یہ دھیان رکھیں کہ ان میں اوئل زیادہ نہ ہو دو پیکٹس کو میں نے اچھی طرح بری گرائنٹ کر لیا ہے اور پھر اس کو میں نے چھان لیا ہے تاک اس میں کوئی موٹا پیس نہ رہ جائے اب ہم اس کو دودھ کے ساتھ مکس کر کے ایک سموزی ڈو تیار کریں گے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ ایڈ کریں گے ایک دم دودھ ایڈ نہیں کریں گے کہ ہماری ڈو کہیں پتلی ہی نہ ہو جائے اس لئے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کرتے ہوئے دو کو گوند لیں گے دو کو تیار کرنے میں پانچ سے چھٹے بسپون دودھ استعمال ہوا ہے یہ ہماری دو بند کر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم ایک فائل پیپر لیں گے اور اس کے اوپر آئل لگائیں گے اور برش کے ساتھ آئل کو چاروں طرف پھیلا دیں گے یاد رکھیں کہ آپ نے برش کے ساتھ آئل کو چاروں طرف پھیلانا ہے کیونکہ اگر کہیں بھی آئل نہ لگا ہوگا تو ہماری دو جو ہے وہ فائل پیپر کے ساتھ چپک جائے گی اور ہمارے رول ٹوٹ جائیں گے فائل پیپر کو اچھی طرح آئل لگانے کے بعد ہم دو کو فائل پیپر کے اوپر رکھیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو پریس کر کے ہم اس کو اس کی ایٹ میں بنا لیں گے آپ چاہیں تو آپ رولر کی مدد سے بھی اس کو پریس کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر دوبارہ ایک فائل پیپر رکھ لیجئے گا اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا نادل کا برادہ لگائیں گے یہ اوپشنل اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے جگہ آپ کچھ اور بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ نٹس وغیرہ برادہ لگانے کے بعد ہم رولر کی مدد سے اس کو ہلکا سا دبا دیں گے اس کے بعد ہم دو سو گرام کھویا لیں گے اور اس میں دو ٹیبر سپون پی سیوی چینی شامل کریں گے اور اس کو مکس کریں گے کھویا اور چینی کو بہت اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کو نادل کے برادے کے اوپر پھیلا دیں گے اور ہم اس کو پھیلائیں گے اور پھیلانے کے بعد ہم اس کو آہستہ آہستہ فائل پیپر کی مدد سے فول کرنا شروع کریں گے آپ نے اس کو بہت کیئر فول کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں آہستہ آہستہ فول کرنے کے بعد جب پورا رول فول ہو جائے تو اس کو شیٹ کو بلکل سیدھا کریں گے اور اس کو مکمل فول کریں گے اور مکمل فول کرنے کے بعد اس کی سائدیں بھی جو ہیں وہ بھی بند کر دیں گے اب ہم اپنے رول کو دو گھنٹے کے لئے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور دو گھنٹے میں ہمارا رول بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور ہمارا رول بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا اب ایک شاپ سی نائف لیں اور اس کے ساتھ آپ ایک ایک انچ کے پیسز کاٹ لیں اور یہ لیجئے ہماری آج کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کی لک دیکھیں کتی زبردست ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ہم کسی مٹھائی والی شاپ سے جا کر اس کو خرید کر لے کر آئے ہیں اور یہ ہمارے کھویا رول بن کر ریڈی ہو چکے ہیں آپ کسی بھی فنکشن میں بلا تردود آپ اس ریسپی کو یوز کر سکتے ہیں اور مکمل انسٹرکشن کو فالو کریں تو آپ کی ریسپی بھی بلکل سیم بنے گی آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکون کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہمارے جو نیو سبسکرائبر ہیں وہ ہماری پریویس ویڈیو کو ضرور بات کریں ان کو بھی مزے مزے کی ریسپی دیکھنے کو ملیں اللہ حافظ